اسلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی جی کیسے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میں بھی خیرے سے ہوں الحمدللہ چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے ولوگ کے اندر میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ نیو بون بیبی کے لیے اسینشل کون کونسی پروڈیکٹس ہیں جو آپ نے لینی ہے اور کیئر کرنی ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے جو چیز ہے ہمارے لیے وہ پیمپر ٹھیک ہے آپ کوئی کمپنی کا پیمپر یوں کوئی کبھ میں ایک منتر نہیں کہتے ہیں کہ کوئی کمپنیی ہے یا کوئی br Jaguar کے ذہنگ کارے بچے کو،کے کنی آرہ دیلوے جو آپ کے بچے ہو کے لیے پیایمپر یوں کو شیب whenever نہیں کر رہے کہ در چجد جو آپ کے بچے کو زیادہ کی سیسال مقدار دینگی نہ کرنا پرائیویٹ پارٹ پر آپ نے وہ والا ہی پیمپر یوز کرنا ہے جو کہ بچے کو سوٹ کر جائے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹپ آپ کو میں یہ دینا چاہوں گے کہ پیمپر آپ نے تین سے چار گھنٹے یا چار سے پانچ گھنٹے انف ہوتا ہے پانچ گھنٹے بھی تو چار گھنٹے کے اندر اندر آپ نے پیمپر کو تبدیل کر دینا کوئی بھی ڈائپر آپ نے یوز کیا ہے آپ نے تبدیل کر دینا اسے چینج کرتا رہنا ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ اگر آپ چین نہیں کریں گے تو بچے کو ہو جائے گی ریش پرابلم اس کے علاوہ بہت ساری آج کل اس طرح کے ڈیزیزز بھی ہو رہی ہیں جو پتہ نہیں چلتا بظاہر لیکن بعد میں جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں پہل چلتا ہے کہ یہ سب کچھ پیمپر کی وجہ سے ہوا ہے تو بھی کیئر فولی یہ نہیں کہ اب صبح لگا دے تو پورا دن بچے کو پیمپر لگا ہے وہ ایک ہی پیمپر میں پورا دن گزار رہا ہے یہ چیز نہیں کرنی ہے آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنے بچے کا پیمپر تبھی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ٹیپ آپ کو آج کے اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا میری چینل کو مجھے سپورٹ کیجئے گا اور کمنٹ میں لازمی بتا ہے اگر کوئی ٹیپ میری اچھی لگی ہے دن آتے ہیں یہاں میں پوری باسکٹ لے کر بیٹھا ہوں بیوی کیل پروڈیکٹس کی دیکھیں اچھا دن آتے ہیں وائپس کی طرح اچھا وائپس کس بھی کمپنی کا جو آپ کے بچے کو سوٹ کر جائے جیسے پیمپر کی بات کی ہے میں کوئی ریکمنٹ نہیں کروں گی کوئی پیٹ پرمویشن والی کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو جو آپ کے بچے کو وائپس سوٹ کریں آپ نے وہی وائپس یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا لوگ کا سوائپس یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے کوئی اچھا برینڈ دیکھ لیجئے گا کوئی اچھی کمپی دیکھ لیجئے گا جو کہ بچے کے لئے اچھی ہو اس کے علاوہ پرائیویٹ پارٹ کو ہم وائپس سے نیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب نیو بون بیبی کے مطلب چھی وغیرہ کرتا ہے یا کوئی بیس تحاکہ کوئی سچیوشن ہوتے ہیں تو ہم نیٹ کرتے ہیں فل بوڈی کو بھی نیٹ کرتے ہیں فیس کے لئے الگ وائپس ہوتے ہیں اور پرائیویٹ پارٹ کے لئے بوڈی کے لئے الگ وائپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ ہر وقت وائپس کے اوپر ہی بچہ رکھنا ہے اس طرح نہیں کرنا اگر آپ وائپس کے اوپر ہی ہر وقت بچہ رکھیں گے کہ بھی وائپس سے ہی نیٹ کر دیا فیس ہی وائپس سے نیٹ کر دیا پرائیوٹ پارٹ بھی نیٹ کر دیا پیمپر لگا دیا جلدی سے نیٹ کر دیا پیمپر لگا دیا تو آپ کے بچے کو مزید انفیکشن ہو جائے گا اس چیز سے اچھا وائپ شوز کرنا ہے آپ لوگوں نے کبھی کبھی اور آپ نے اس کے علاوہ اسے پانی سے ساف بھی کرنا ہے نہلانا ہے دھولانا ہے بچے کو نیٹ کرنا ہے پانی کی ہیلپ کے مدد سے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ وائپ کے پر بچہ نہیں رکھنا پانی سے یہ ہے کہ انفیکشن لگنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں آپ کے بیبی کو اور آپ نے سوپ وہی یوز کرنی ہے جو آپ کے بیبی کو سوٹ کریں بیبی سوپ میں نہیں ریکمنٹ کروں گی کسی کسی بچوں کو وہ سوٹ نہیں کرتی ہے جب میرے بچوں کو بیبی سوپ سوٹ نہیں کرتی ہے تو میں ڈیٹول سوپ یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ جب آپ نے پیمپر لگانا ہے بچوں کو ٹھیک ہے جی اس طرح کا کوئی بھی پیمپر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی نہ کوئی ریش کریم لازمی اپلائے کرنی ہے ریش کریم نہیں ہے تو سرسو کا تیل اپلائے کریں سرسو کا تیل نہیں ہے تو کوئی بھی کسی قسم کی ویزلین یہ دیکھیں ویزلین اوریجنل پیٹرولیم جیلی ویزلین کمپنی کی اپنے ویزلین کمپنی کے لگانا ہے پیٹرولیم جیلی پرائیویٹ پڑڑے بچے کے لگانی ہے پیمپر اپلائے کرنا ہے آپ یقین کریں آپ کہیں گے کہ واقعی بھئی میری ہماری بھیان نے بہت اچھی ہے میں آئیڈیا دیا تھا کہ بچوں کو ریش نہیں ہوگا سیریسی ریش نہیں ہوگا جتنے مرضی پیمپر پہنائیں آپ جو مرضی کریں آپ نے پہلے ویزلین اپلائے کرنی ہے میں ریکمینٹ کروں گی ویزلین کیونکہ میں نے تیل نہیں یوز کیا سرسو کا تیل بہت کم یوز کرتی تھی لیکن وہ بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتا یہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ پارٹ پہ سائیڈ ایفیکٹ کر جائے گا نہیں آپ سرسو کا تیل یا ویزلین جو مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے بچوں کو سوٹ کر جائے اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی ریش کریم آپ کے ہمیشہ باسکٹ میں بی 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 باسکٹ میں ریش کریم ہونی لازمی ہے کوئی بھی اچھی ریش کریم ہونی چاہیے جو آپ کے بچوں کو سوٹ کر جائے اتنی بھی ہائی مت لے لیجئے گا جو اس میں کیمیکل ڈھو دادا ہائی ڈلے ہوں اور بڑوں کے حساب سے ہوں آپ نے بی بی ریش کریم یوز کرنی ہے ہمیشہ میڈیکل سٹور سے جائیں گے انہیں کہیں گے نیو بون بی بی کے لیے ریش کریم دیں تو وہ آپ کو ریش کریم دیں گے نیو بون بی بی کے حساب سے اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کے بعد بڑا نیل کٹر آپ نے یوز نہیں کرنا نیل کٹر لگے کیونکہ بی 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 کیوں کیوں کو بی 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 کے نیلز نازک ہوتے ہیں چھوچھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں چھوچھوٹے ہاتھ ہوتے ہیں تو جی میرے پاس بھی چھوٹا جاتا ہے بی بی آنے والا ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے کے ساتھ جوڑے رہا ہیں آپ کو آنے والے ڈلیوری والے بھی بھی لازمہ ملتے رہے ہیں اور نیوبون بیبی کے ساتھ ٹائم گزارہ ہوا وہ بھی ملے اور حیان تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا پہلا بیٹا حیان ہے ماشاء اللہ سے اور سیکنڈ بیبی اب دیکھتے بیو گل ہوتی کہ وہ آئے تو جی آ جاتے ہیں نیل کٹر کے ایک طرف سے تو نیل کٹر آپ نے بلکل چھوٹا سا لینا ہے ٹھیک ہے جی اب سیٹ آ رہے ہیں پورے پورے تو آپ نے اس کے ساتھ کا نیل کٹر لینا ہے اس میں سیٹ میں چھوٹا سا نیل کٹر ہوتا ہے آپ سیپریٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ ضرورت نہیں تھی تو میں نے ایک سیپریٹ نیل کٹر لیا ہے یہ محمد حیان نے بھی یوز کیا ہے اور انشاء اللہ اس کا بھائیا بھی یوز کرے گا ورنہ میں نہیں لے لوں گی تو جی اتنا چھوٹا سا آپ نے نیل کٹر یوز کرنا ہے بیبی کے لیے آپ دیکھ لیں یہ میری اس والی فنگر سے ہاں اتنا ہوا ٹھیک ہے جی یہ والا نیل کٹر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ نیل کٹر یوز نہیں کرنا بڑے سائز میں اس کے علاوہ جاتے ہیں کوٹن برڈ کی طرف جو کہ بہت موسٹ امپورٹن ٹھینگ ہے جو کہ ایئرز کو نیٹ کرنے کے لئے کام مجھتی ہے ٹھیک ہے جی ایئرز کے یہ والا پارڈ ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس سے نیٹ کرتے ہیں تو آپ نے وڈن والی نہیں لینی ہے وڈن والی نہیں لینی ہے جس کے اندر وڈ ہوتا لکڑی ہوتی ہے وہ والی آپ نے یوز نہیں کرنی ہے یہ دیکھیں پلاسٹک ہے آپ قریب سے دیکھیں سکین شوٹ بھی لے سکتے ہیں آپ نے نیو بون بی بی کے لئے یہ والی ہی یوز کرنی ہے میں تو ابھی تک اپنے بیٹے کے لئے یہ ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ آپ کے بی بی کے کان میں درد نہیں کرے گی کوئی انفیکشن نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگا کوئی مطلب کسی قسم کی سیچیشن آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ والی یہ لازمی آپ کی کٹ میں ہونی چاہیے باقی جو بی بی کٹ ہے وہ آپ اپنے حساب سے پرچیز کیجئے گا جس چیز کی آپ کو ضرور رہتا ہے اور جو چیز آپ کی اوز کروانا چاہتے ہیں پریکنسی کی وجہ سے نا میرا سانس بھی بہت زیادہ پھول اٹھا ہے تو جی مجھے بتائیے گا کہ آج کا آپ کو بلوگ کیسا لگا انفرمیٹیو لگا ہو تو لائف سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا بوسرکہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ چینل مزید گروہ کریں چینل ڈاؤن ورڈ کی طرف آگیا ہے میرا کیونکہ میں نے اس پر ورک کرنا بہت زیادہ چھوڑ دیا تھا بیچ میں پریکنسی کی وجہ سے اب میں دوبارہ موٹیویٹ ہوئی ہوں تو آپ لوگوں نے لازمی میرا ساتھ دینا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور میرے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ میرا اچھا وقت آئے اللہ پاک گھونیوز جب دے تو میں آپ کے ساتھ گلاز میں شیئر کروں گی اپنے بیبی کی جڑنی بھی شیئر کروں گی اور اپنی بھی اور آدم محمد یان کا موڈ نہیں ہے وہ دیکھیں پیچھے بیٹھے ہیں حیان حیان سے اللہ حافظ حیان سے اللہ حافظ بھائے بھائے بھائی وہ انہوں نے ایسی بھائے بھائے کر دیا آج اپنا بھوسرکہ رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنے بہن کو اوکے جی اللہ حافظ لب یو آل